چیف جسٹس یایا افریدی کے زرست ادھارت فل کورٹ اجلاس ختم ہو گیا ہے سینئر جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا جائے گا چیف جسٹس یایا افریدی کے زرست ادھارت فل کورٹ اجلاس ختم ہو گیا ہے وسیم ملک سے اس کی تفصیلات جانتے ہیں وسیم بتائے گا دیکھیں بالکل نئے چیف جسٹس کے حالت سنبھالنے کے بعد سپریم کورٹ اجلاس تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ جو تھے وہ بیرون ملک تھے وہ فیزیکلی بھی اجلاس میں شریف نہیں ہوئے مگر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی ہے جسٹس کے اس فل کورٹ اجلاس میں انتظامی سطح پر کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے چھبیسویں آئینی ترامیم جو ہیں وہ اس کے بعد سپریم کورٹ افاکستان کو کیسے لے کر چلایا جائے گا اس حوالے سے جو بیعث و مباعثہ ہے وہ بھی ہوا ہے اور اس حوالے سے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ جو اجلاس اب سے کچھ دیر قبل ختم ہوا ہے اس کا جو علامیہ ہے وہ بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ افاکستان کی جانب سے جاری کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ وزیم آگاہ کر رہے تھے کیف جسٹس یا ای آفریدی کے ذریعہ صدارت فل کورٹ اجلاس ختم ہو گیا ہے سینئر جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس کا علامیہ جاری کیا جائے گا چیف جسٹس یا ای آفریدی کے ذریعہ صدارت فل کورٹ اجلاس ختم ہو گیا ہے وسیم ملک سے اس کی تفصیلات جانتے ہیں وسیم بتائے گا دیکھیں بالکل نئے چیف جسٹس کے حالت سنبھالنے کے بعد سپریم کورٹ اجلاس میں یہ پہلا فل کورٹ اجلاس تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ جو تھے وہ بیرون ملک تھے وہ فیزیکلی اجلاس میں شریف نہیں ہوئے مگر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی ہے جسٹس کے اس فل کورٹ اجلاس میں انتظامی سطح پر کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے چھبیسویں آئینی ترامیم جو ہیں وہ اس کے بعد سپریم کورٹ افاکستان کو کیسے لے کر چلایا جائے گا اس حوالے سے جو بیعث و مباعثہ ہے وہ بھی ہوا ہے اور اس حوالے سے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ جو اجلاس اب سے کچھ دیر قبل ختم ہوا ہے اس کا جو علامیہ ہے وہ بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ افاکستان کی جانب سے جاری کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ وزیم آگاہ کر رہے تھے کیف جسٹس یائے آفریدی کے زیرست ادھارت فل کورٹ اجلاس ختم ہو گیا ہے سینئر جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا جائے گا چیف جسٹس یائے آفریدی کے زیرست ادھارت فل کورٹ اجلاس ختم ہو گیا ہے وسیم ملک سے اس کی تفصیلات جانتے ہیں وسیم بتائے گا دیکھیں بالکل نئے چیف جسٹس کے حالت سنبھالنے کے بعد سپریم کورٹ اجلاس میں یہ پہلا فل کورٹ اجلاس تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ جو تھے وہ بیرون ملک تھے وہ فیزیکلی کے اجلاس میں شریف نہیں ہوئے مگر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی ہے جسٹس کے اس فل کورٹ اجلاس میں انتظامی سطح پر کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے چھبیسویں آئینی ترامیم جو ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ افاکستان کو کیسے لے کر چلایا جائے گا اس حوالے سے جو بحث و مباعثہ ہے وہ بھی ہوا ہے اور اس حوالے سے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ جو اجلاس اب سے کچھ دیر قبل ختم ہوا ہے اس کا جو علامیہ ہے وہ بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ افاکستان کی جانب سے جاری کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ وزیم آگاہ کر رہے تھے